رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم کرنے والا ہے پیارے بچوں آج ہم ایک نظم پڑھیں گے جس کا عنوان ہے صبح صویرے تو اس میں شاید دیکھیں کیا کہتا ہے صبح صویرے نور کے تڑکے یعنی صبح صویرے جب نور سورج نکلتا ہے مل کر چھوٹے چھوٹے لڑکے یعنی چھوٹے چھوٹے لڑکے جو تھے انہوں نے مل کر کیا کیا سیر کی خاطر گھر سے نکلے صبح صویرے صویرے سیر کی عادت ڈالنی چاہیے اپنے گاؤں سے باہر جا کر اور ظاہر ہے کہ سیر آپ کہتے ہیں کھلی جگہ پر دیکھا ایک سوہانہ منظر سوہانہ کہتے ہیں جو آنکھوں کو بھلا لگے خوبصورت سوہانہ خوبصورت جس کو دل کو بھائے جو آنکھوں کو تھندک بکشے منظر کہتے ہیں نظارہ سما وہ چیزیں جو آنکھ دیکھنے کے قابل ہے اس کو منظر کہتے ہیں تھنڈی ہوا میں نیلہ امبر یعنی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور نیلہ نیلے رنگ کا امبر کہتے ہیں چادر کو اور یہاں پہ چادر سے مراد ہے آسمان یعنی چادر کی طرح نیلہ آسمان اوپر پھیلا ہوا تھا سبزہ اور ہریالی دیکھی دور دور تک سبز کھیت اور ہریالی دی سبزے کو کہتے ہیں پتے دیکھے ڈالی دیکھی پتے درختوں کے پتے اور ڈالی ان کی شاخوں کو کہتے ہیں کھیتوں میں ایک نالی دیکھی کیونکہ کھیتوں کو پانی سے سراب کرنے کے لیے ایک پانی کی نالی ہوتی ہے آس کے ہرجہ موٹی بکھرے آس وہ پانی کے چھوٹے چھوٹے کترے ہوتے ہیں جو پودوں کے اوپر لگے ہوتے ہیں اور موٹی کہتے ہیں ایک سفیت چمکدار دانا جو سی پی میں سے نکلتا ہے اور جو جوہرات میں زیورات میں بھی استعمال ہوتا ہے دوا کے بھی طور پر تو یہ سمندر کے سی پی کے پیٹ کے اندر بنتا ہے ایک چھوٹا سا ریت کا ذرہ اس میں گھنچ جائے تو اس کے گرد اپنا لعب دہن وہ لگاتا رہتا ہے اور وہ ذرہ بڑا ہو کر موٹی بچ جاتا ہے تو شبنم آس کے کترے موٹیوں کی طرح لگتے ہیں آس سے دھل کر پتے پتے نکھرے یعنی شبنم سے پتے دھل کر اور کبھ سورج ہو جاتے ہیں نازک نازک نرم اور پتلے اور پتے آپ کو پتا ہے وہ نرموں نازک ہوتے ہیں کھیتی دیکھی باڑی دیکھی کھیتی باڑی کہتے ہیں حل چلانے کو کھیتی کا مطلب ہوتا ہے فصل مناج اگانا تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے زمین تیار کرتے ہیں پھر اس میں بھیج بھوتے ہیں پھر فصل اکتی ہے تو دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے یعنی دنیا ایک راہ گزر ہے اس کی مثال یوں سمجھتے ہیں کہ ایک بادشاہ ایک زمانے میں ہوتا تھا اس نے سوچا کہ اپنے تینوں وزیروں کا انتحان لے کہ ان میں سے کون اکل مند ہے تو اس نے اپنے تینوں وزیروں کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں ایک ایک تھیلہ دیتا ہوں اور باغ میں جاؤ اور ہر ایک تھیلے میں پھل بھر کے لاؤ ان میں سے ایک وزیر جو تھا اس نے کہا بادشاہ کے لئے اچھے اچھے چن چن کے خوبصورت اور مزیدار پھل بھروں اس نے سارا تھیلہ جو ہے اچھے پھلوں سے بھر دا دوسرے نے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کون سے پھل بھرنے چاہیے گلے سڑے پھل بھی ڈال لی اور تیسرے نے اس میں گھاس پوس بھر لیا جب بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے کہا کہ ان تینوں کو جو جو تھیلہ یہ لے کے آئے ہیں ان کو جیل میں ڈال دو یہ اپنا تھیلہ میں ایک ماہ تک کے لئے گزارہ کریں گے اور ایک ماہ کے بعد میرے پاس آئیں گے تو پیارے بچوں تینوں جو وزیر تھے وہ اپنے اپنے تھیلہ سمیت بادشاہ نے دور دراز کے ایک جیل میں ان کو بند کر دیا ایک مہینے بعد جب دروازہ کھولا تو وہ جو گھاس جمع کرنے والا بندہ تھا وہ تو مراوہ تھا گڑے سڑے پھر جمع کرنے والا بیمار تھا اور اچھے پھر جمع کرنے والا سیف منتا اسی طرح اگر ہم اپنی مثال لیں تو دنیا وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنے تھیلے اچھے عمال اور بڑے عمال سے بھرے ہوتے ہیں اور قبر وہ جگہ ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا دوزک کی گھاٹی میں سے ایک گھاٹی تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ اگر ہم قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اللہ کو جانے پہچانے اور دیکھیں اللہ نے ہمیں کون سے عمال کرنے کو کہا اگر وہی کام جو ہے ہم سنت کے مطابق کر لیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں تو وہ ہماری جو ہے وہ اچھے عمال ہیں تو پیارے بچوں آج سے قرآن جیر پڑھنا شروع کرو اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت صیرت پڑھنا شروع کرو حال دیکھے اور گاڑی دیکھی یعنی آج کل ٹریکٹر کے پیچھے جوتے ہیں ہال ہال دیکھے گاڑی دیکھی باغ میں جا کر پھلواری دیکھی پھلواری جو ہے وہ چھوٹے باغیچے کو کہتے ہیں جس میں پھول لگے ہوتے ہیں تو چھوٹا سا باغیچہ پھولوں والا یعنی انہوں نے پھول بھی دیکھے مشرق میں ایک نور سا چمکہ آپ کو پتا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے تو جیسے جیسے ٹائم گزرا ایک نور سا چمکہ سونے کا فٹبال سا اچھلا تو بلکل اگر آپ کبھی سونے کا فٹبال ہے بچے پکارے آہا آہا یعنی بچے اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے سورج نکلا سورج نکلا انہوں نے شور مچا دیا سورج نکلا سورج نکلا لوٹ چلو اب گھر کو بھئیہ سب کو ہے سکول میں جانا یعنی آپ جا کے گھر سکول جانے کی تیاری کرنی ہے تو اس نظم سے کیا سبق سیکھا اس نظم یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ صبح صویرے جلدی اٹھنا چاہیے اللہ کی جو نیمتیں ہیں ان سے لطف اندوز ہونا چاہیے ان میں سے سیر کرنا ایک بہترین مشغل ہے اور پھر اس سے آکے سیر کر کے سکول جانے کی تیاری کرنی چاہیے پیارے بچے امید آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں